جہاں روزہ پاکے خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینہ کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جہاں روزہ پاکے خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینہ کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحبِ قواقوں سے نہ ٹھہرے محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہونے والے ہزاروں ظاہرین روزانہ قرآن ایک نمائی سینٹر میں آ کر قرآن کریم کی تاریخ خطاتی نشروشات اور اس کے نسخوں کے حوالے سے قیمتی معلومات حاصل کرتے ہیں یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے بشر کی سر عرش کہتے ہیں کہ پتوں کی پتوں کی درفتوں کی پیڑ پوتوں کی انبیاء کی صالحین کی ملائکہ کی ان سب ہی عبادت کی جاتی تھی تو اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے محبوس فرمایا اور ان کو قرآن کریم عطا فرمایا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو شیف کو کفر و گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لائیں روشنی کی طرف لائیں یہ ساری کی ساری آسمانی کتابیں ہیں لیکن آج یہ دنیا میں اصل شکل میں موجود نہیں ہے ان کے اندر تحریف ہو چکی ہے رتو بدل ہو چکا ہے زخم کھا کر دعا دے جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے آشو رحمت نہیں ہے کہیں 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 افغانستان یا انڈیا یا پاکستان کا نمی کرنے والا تھا یا انہی ایک اس نے اپنے حال سے اس کو قرآن کریم کو لکھا ہو اس کے بعد اس نے کہیں اندوستان افغانستانی شئیلہ کیوں پاکستان میں ہی لکھتا ہو کیوں کیونکہ اس طرح کے نام ہائی پہ زیادہ تر لوگ رکھتے ہیں اس وقت سب سے بڑا قرآن کریم یہی ہے قیامت مدینے سے ہم جان نساروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور یہ جو قرآن کریم ہے یہ والا یہ پورا سونے کے پانی سے لکھا گیا ہے یہ پورا کا پورا یہ اوریجنل کاپی اس کی جو اصلی ہے وہ جرمن میں ہے یہ فوٹو کاپی ہے ہمارے پاس یہ فوٹو کاپی ہے ہمارے پاس اوریجنل اس کا جرمن میں ہے اور جو اسمان رضی اللہ ہم مکہ پوان میں ہے وہ اصلی اس وقت اوزباکستان میں ہے اور اس کی جو فوٹو کاپی ہے وہ مکہ مکرمہ میں بھی ہے تحلیل ہے کس کی تحلیل میں ہے بتایا نا اوزباکستان میں ہے اوزباکستان اکڑی یہ دیکھیں یہ ایک علماری ہے یہ ایک علماری ہے جو قرآن کریم کی حفاظت کے لئے بنائی گئی تھی اس لکڑی سے اور ہاتھی کے دعنتوں سے یہ بنائیگئی اس کے بعد یہاں مدینہ مناورہ ایک عورت ایک عورت نے خرید کے اس کو وقف کیا یہاں بھیجا۔ یہ شام میں بنی ہے اور وہاں مصر کی عورت تھی حرام بھیجا ہے جس نے اس کو یہاں پر بھیجا ہے یہ تین دروازہ ہیں اس کے دروازہ محرام کی شکل میں ہے اور یہ دروازہ اور یہ دروازہ اس طرح سے اور اس کے بعد اس کو کہہ کیا گیا کہ یہ 110 سال قرآنی 110 سال قرآنی اور چاندی اور مختلف قیمتی جزء سے اس کو سجایا گیا چاندی اور مختلف قیمتی جزء سے اس کو سجایا گیا تدبر کے ساتھ پڑھنا انتہائی زیادہ ضروری ہے کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے افالا ہیتدبرون القرآن امالا قلوبی مقفالوہ کیا یہ لوگ قرآن کریم کے پر غور و فکر نہیں کرتے تدبر نہیں کرتے کیا ان کی دلوں پر تالے چٹ چکے ہیں تو قرآن کریم کو ترجمے اور تفسیر اور معانی کی ساتھ پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے تب یہ جا کے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کہاں پہ کس کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے اللہ رب العالمین اور کس کام کے کرنے سے اللہ رب العزت ہمیں منع فرما دیا ہے اور قرآن کریم کو جب تک ہم سمجھ کے نہیں پڑھیں گے ہمیں پتا نہیں چلے گا کہاں پہ اللہ رب العالمین کس کام کے کرنے کا حکم دی رہا اور کس کام کے کرنے سے منع فرما رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سوئے لوگ کے حالات کیا تھے لوگوں کے اس طرح سے شروع و فر اور جہادہ کو گلکہ کیا تھے اور مکہ جو کہ سہرہ کر دیل ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیہ بنا کے پتوز فرمایا نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی ضروری ہے کوئی دنیا کو چھوکا لیا اور اس کے بعد کس طرح سے قرآن کریم کے رضو سے پہلے لوگ کے حالات اور قرآن کریم کے رضو کے پاس یہاں بھی دیکھنے گیا حقیب برکلشت کو کیل 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 اس طرح سے بھٹو کی عبادت کی بھی شرک کیا جاتا اللہ رب العالمین کے ساتھ وہ حقہ فرمانی کی جاتی نیک لوگوں کو اٹھایا جاتا اس طرح سے اور ان کے ساتھ بھی عبادت اللہ کے علامہ اور انسانیت مان کی کوئی چیز نہ تھی انسانیت مان کی کوئی چیز نہ تھی اور لوگ ایک دوسرے کے فون کے پیاسے تھی اللہ رب العالمین کا ڈرمہ تھا یہاں تک کیا جاتا رب العالمین یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی منا کے انہوں کو بہت سنوائے اور یہ ہے کارے گرہ جس کارے گرہ اندر سب سے پہلے وحی نازل ہوئی اور پہلے وحی تھی یہاں پہلے وحی تھی یہاں پہلے وحی تھی جس کارے گرہ جس کارے گرہ ڈرمہ پہلے وحی تھی جس کارے گرہ دا جس کارے گرہ اپنے ہاتھوں سوکتوں کو توڑ دیتے ہیں کارے گرہ اور اندرہ کا دوا کردے ہیں اللہ کی عبادت کردے ہیں دنیا سے اندرے ختم ہوئے جہادت ختم ہوئی لوگ ہدایت پہ آگے ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے لوگ شکر و دفت اور چھوڑ در ایک وقت اللہ شریک کی عبادت کرنے لگے ایک وقت اللہ شریک سے درنے لگے اور اسی کے سامنے چکنے لگے وہی لوگ جو ایک دوسرے کر خون کے بیسے میں ایک دوسرے سے ملکے مساجد بنانے لگے اچھے اچھے کام کرنے لگے اور پھر یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ شریک نے اندر ان اللہ حضائے اور قرآن یوشہ کبھی یہاں دلتی ہے کہ اللہ شریک پہاکہ کو بھی مہت نہیں کرے گا اس کے علاوہ جتنے دنہ جائے گا ماں کرے گا نہیں جائے گا ہمی مہت کرے گا ہین تشریف کی طرف در جو بنا ہے شریک سب سے بڑا گناہ ہے اور اسی طرح سے ربی کا عیدت فرما سوا اور اس طریقہ امیسی درہ کی رکھنے لگا ہے اللہ رب العالمین کو مدول نیمت اللہ مذت و مالدان فالتا نبائیں امرو بے تک بیرہ جن اللہ کی نیمت تو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشنوں تھے ایک دوسرے کے خلاف تھے ایک دوسرے سے لڑتے لے کرتے تھے تو اللہ اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دوسرے کے بھائی بھائی کرنے اللہ کے گھر کی تواف کرنے لگے اور اللہ کی عبادت کرنے لگے یہ اللہ علیہ وسلم کا فضل احسان ہے کہ اللہ حبول عزت نے اس قرآن کریم کے ذریعے ایک اوری انسانی کو ضد کر دیا اس لئے ہمیں یہ جان لیتا چاہئے ہم نے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا کیونکہ ہر کوئی سمجھنے والا جب بچوں کی اچھی تربیت ہم کریں گے ان کو قرآن کریم پڑھائیں گے سمجھائیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ہمارے بچے ہمارے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے اور خاطر یہ قرآن کریم کو چھاپنے کے لیے مسجد نبی کے ایک امام علی بن عبد الرحمن الحزیفی جو مسجد نبی کے امام ہیں ان کی نگرانی میں وہ سارے کام ہوتے ہیں اور ان کی نگرانی میں پورے پریس کا کام ہوتا ہے پریس کا بہرونی منظر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہیں علی بن عبد الرحمن الحزیفی امام صاحب یہ اور ان کی نگرانی میں سارے کام کیے جاتے ہیں پریس کا بہرونی منظر بڑے بڑے کاریوں کو لائے جاتا ہے ان کی آواز کو ریکارڈ کیا جاتا ہے اور دنیا کی بڑی چھہتر زبانوں قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو پوری دنیا میں فری میں تقسیم کیا جاتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے وہ دنیا کی بڑی بڑی زبانوں میں قرآن کریم کے تنجمہ اور تخاصیت جو یہاں پہ کافیاں رکھی ہوئی ہیں یہ ہے اندرونی پریس کا منظر اس طرح سے قرآن لاکھوں کی دادات میں قرآن کریم چھاپے جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو پوری دنیا میں فری میں تقسیم کیا جاتا ہے اس طرح سے قرآن کریم کے پرانے پرانے نسکے لائے جاتے ہیں جو بغیر ذبرزیب بغیر نفتو کے ہوتے ہیں اور ان کو بھی تحقیق کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد نفتے اور اس کے بعد جو رموز ہوتے ہیں وہ بھی اور پھر اس کے بعد آیات اور ان کی ساری وشانیاں اور اس کے بعد نفتے چھاپا جاتا اور پوری دنیا میں اسےounterّatz قد vadaあ pastors کا شاشکے جاتا ہے اگر اس کی ایپ بھی ہے جو آپ وے جائیں گے dollar میں اس میں اس کی قرآن کریم اجمع ملک فاتح کی ایپ ہے اس کے اندر قرآن کریم کو آپ کیاستے ورکا کھول بھی